آخری نیف سی کے بعد سوپوں کی کٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ فرنکلی سپیکنگ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گارمنٹ کا جو سرویس اسٹرکچر ہے وہ اس وقت وائیبل نہیں ہے یہ میں کوئی آف دک کا فریمارک نہیں دے رہا جو پاکستان کی ڈیک سرویسنگ ہے جتنا ہم طرزہ لے کے واپس کرتے ہیں جو ہمارے دفاعی اخراجات ہیں اور جو تھوڑا بہت ہمارا بہت ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولیپنٹ ہو گیا ہے فیڈریشن اس فنانشل ڈسٹریبیوشن موڈل کے اوپر سوبوں کے پاس پیسے جا رہے ہیں کیپاسٹی انہانسمنٹ نہیں ہو پا رہی ہم پہلے جو نوجوانی میں سیاست کرتے تھے طلبہ کی ہم کہتے تھے اتنا پرسنٹ تعلیم کا بجٹ ہونا چاہیے مجھے پتہ ہے پرسنٹیج بڑا بھی نہیں ہم خرچ نہیں کر سکتے ہمارے پاس یہاں کیپاسٹی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کے نام کے اوپر اس کے معنی یہ ہے بہت ساری چیزوں کو دوبارہ از سرے نو دیکھنے کی ضرورت ہے فیڈریشن ہے تو فیڈریشن یونٹس پروسپر کریں گے سوبے کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈریشن یونٹس پروسپر کر جائیں اور فیڈریشن جو ہے وہ لوز ہو جائے کہ میں آج کے زمانے میں اپنے قرضے واپس کرنے سے انکار کر دوں میں ریسٹرکچرنگ کی جانب چلا جاؤں میں آئی ایم ایف کے ڈیفولٹ کی جانب چلا جاؤں اور فیڈریٹنگ یونٹس کے پاس سرپلس ہو اور کوئی فون اٹھا کے دو فیڈریٹنگ یونٹس کو کہے کہ سرپلس جو ہے نا وہ کمٹ نہیں کرنا تاکہ ملک دیفولٹ کر جائے نہ اس طرح کی سیاست کی اس وقت گنجائش ہے اور نہ اس طرح کی ارینجمنٹ کو اثر دیکھنی کی ضرورت ہے اب میرے ساتھ فابلم فابلم یہ مجھے کہا جاتا ہے کہ سیسار کے دہت آپ کراچی پورٹ سے اتنے سارے پیسے کمٹ کروائیں کیونکہ کراچی پورٹ کے سے جو نکلتے ہیں ٹراکس اور یہ ٹریلر یہ سارے سڑکوں پہ جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انفرسٹرکچر کا سیس بھی دیتے ہیں وہ پروونشل پول میں آتا ہے it is again a local tax جو میری سڑکیں کیماری سے نکل کر سورا گھوٹ تک خراب ہوتی ہیں وہ کم از کم یہاں پروونشل گارمنٹ یہ لگائے تو ان سڑکوں پہ ایک تو وہ نہیں لگتا دوسری بات کیا ہے جب میں وزیر بنا دنیا بر میں پورٹ سمیر ہوتی ہیں کراچی پورٹ کی صورتحال یہ تھی اور میں یہ میڈیا کے سامنے کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ دو ہزار چھپیس میں کراچی پورٹ نے بریک ایون پہ چلے جانا ہو دو ہزار چھپیس میں دو ہزار ستائیس میں لاؤس میں اور اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی شک ہے I can share with you the numbers and the presentation وجہ کیا ہے تیریف ہم نے ریوائز نہیں کیا وجہ کیا ہے ایک سو دو ملین ڈالر ہم نے ورلڈ ٹائم سے نون لے کے چار برتیں بنائیں ہم نے کہا ہم اپنا سارا کلین برک بلک وہاں پر اتاریں گے گرین اتاریں گے اس سال کی ریپیمنٹ میں نے تین عرب روپے کی ہے اور ایک روپے نہیں کمارا جو کمارے ہیں ہماری اسٹیویڈو اور دوست کمارے ہیں وہاں پر اب میں کیوں نہیں کیا یہ پوچھا جائے میں تو ابھی جواب دوں گا میں نے کیا کیا ہے تیریف ہم نے انکریز نہیں کیا تھا کراچی پورٹ کا نہ ویڈ چارجز نہ ڈرائی چارجز اچھا چارجز بڑھانے سے آپ کو بڑا وہ پریشانی ہوتی ہے کتنے پرسنٹیج ہیں میں نے کہا بھائی مجھے ذرا آپ ڈیٹیلز لگے دیجئے کہ یہ جو میرے پورٹ چارجز ہیں یہ کتنی پرسنٹیج ہے کانسٹ آف ڈوئنگ بزنس فور کراچی پورٹ اور پورٹ کاسم آئے ورک فور دی اکنامک بینفیٹ آف پاکستان یہ کیا کہ پورٹ کاسم کی پروفیٹیبلیٹی ہماری کوئی شیئر اولڈر سوڑی ہیں یہ ریاست پاکستان کی بندرگاہ ہے ریاست پاکستان نے زمینیں دیئے ہیں اس لیے دیئے ہیں کہ یہ پورٹ سسیلیٹیٹ کریں گے اکنامک ایکٹیویٹی کو اور جس سے لوگ ہوں گے تو بھائی یہ سود کمانا کہ بیس ارم روپے رکھ دیئے پچاس ارم روپے دیئے بینک میں اور میں فنانشل انکم بیس پرٹ پرسنٹ انٹرس ریٹ ہوگیا بڑی زبزر جی میری بیلنس شیٹ بڑھی ملک کو کیا فائدہ ہوا ہے اس کا تو اب یہ آپ سوال پوچھیں کہ بریک ایون پر کیوں جاری تھی کراچی پورٹ ایک سو دو ملین ڈالر کا لون لے کے ورلڈ بینک سے میں ریپیمنٹ ہو کر رہا تو کرنی ہے ریپیمنٹ آپ کو ڈالر میں کرنی ہے اور جس پروجیکٹ کے لیے کرنا ہے وہ پروجیکٹ نہیں کر رہا میں مزید کی بات یہ یہ ایک پڑوسی ملک کی کمپنی جو ہے جو کہ سوورن فرنڈ ہے ان کا پڑوسی ملک تو نہیں ہمارا برادر ملک ہے ان کے سوورن فرنڈ کو ہم نے کہا کہ وہ وائد کمپنی تھی جو آگئی تھی کہ ان کی کچھ ڈیوییشن سی ٹیکنیکل but you engage when you deal at the state to state level بھائی آپ سیاست نہیں کرتے ہیں پھر آپ ریاست کی نمائندگی کرنے ہوتے ہیں and then you engage تاکہ پاکستان میں جو بھی فارنڈ ڈیریکٹ انویسمنٹ آئے اس کو میں کوئی پروٹیکشن تو دوں وہ ہم نے نہیں کیا خیر تیسری چیز کیا کی ہم نے کراچی پورٹ پہ آگ بند کر کے یقیناً ہو رہی ہوگی چوری ہم نے نئی لیز پر اور لیز کے رینویلز پہ آگ بند کر کے پابندی لگا دی 2019 ہم نے پابندی لگا دی کراچی پورٹ پہ اب مجھے کوئی یہ کہے بڑی اچھی بات ہو میں اور حسن ناصر شہر صاحب بیٹھے تھے چاہید یہ بھی تھے ہمارے ایک آفسر نے بڑی زبزب بات کی یہ کیا بات ہے کہ ٹریفک لائسنس جو ہے مثال کے دور پہ اس پہ سو دو سو روپے کوئی رشوت لیتا ہے ہم ٹریفک لائسنس بنانا بند کر دیں گے then you introduce systems کہ جتنے transparency ہو سکے ہو سکے تو یہ ہے کراچی پورٹ کی بپتہ پورٹ قسم تو ہے باہر یہاں سے آپ کا تو کوئی ٹریفک شاہ صاحب نہیں آتا شہر میں سارا کا سارا آپ country جاتا ہے کراچی پورٹ کے جو trustees ہیں اور جو ان کا mandate ہے وہ یہ require کرتا ہے کہ اس کی ایک viability ہو going concern میں ہو audit آپ کروا نہیں رہے دس دس بارہ بارہ سال سے digitization آپ نے کی نہیں ہے آپ modernization کر نہیں رہے نیا کوئی terminal لا نہیں رہے tarif کو revise نہیں کر رہے نئی lease دے نہیں رہے تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ پورٹ کیسے viable تو پیسے جو چاہیے نا CSR کے لیے کراچی پورٹ یہ باز وہ نہیں ہیں کس مشکل سے ابھی employees کا charter of demand ہم نے کیا میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس مشکل میں پھز گیا میں تو یہ وزارت لینے ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ پورٹ قاسم میں بھی MQM کی union آگئی ہے کراچی پورٹ میں بھی MQM کی union دی میں نے کہے تو صبح و شام مجھے پکڑیں گے اور وہ ہی وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں وہ کہ بھئی یہ کیا ملازمین کے ایک اپنے مسائل ہیں سیر coming back to that what have we done ہم نے stakeholders کو بلایا جانب سب کو انگیش کیا ہم tariff revision کے اوپر گئے up to 40% پھر 40% ہے کیا ساٹھ سنٹ دے رہے تھے آپ اگر آپ جا کے اسی سنٹ دیں گے آپ کی cost of doing business میں less than a percent اگر اضافہ بھی نہیں hardly point one five percent اضافہ ہو رہا ہے it is negligible it is negligible اس کو باوجود میں نے spread کیا ہے کہ جو باک روپی والا اس کے ابھی impact دیں جو ڈالر terms والا اس کو gradual دیں تاکہ ہمارے business متعصف اور یہ خود سے نہیں کیا چیمبر کو بٹھا کے سارے دوستوں کو شپنگ ایجنٹ سب کو بٹھا کے کیا number one number two کیا گیا ہے جو 102 million ڈالر کا میں آپ کو بتاتا ہمارا جو bulk کا ہے ہم فاب پہ اپنا grain اتارتے ہیں آپ exclusivity ان کی کتنی ہے تین دن کی ہے شاہ صاحب یا سات دن کی ہے why دیکھیں پورٹ خاصم is unique آپ کا ساری energy security جو ایس پورٹ خاصم سے وابستہ ہے thanks to supreme court decision ہم اپنا جو dirty bulk ہے یعنی coal ہے